موسیقی ڈاپٹر مو گشہ صاحب، نارک علی صاحب اور اپنے ایسا مسئول صاحب اور عزقر عدیب صحیح اس میں سارے دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں آئیں ہمارے پاس یہ بقائدہ آغاز کیونکہ ہم نے کرنا تھا اور ایک مینے کے ہمارے پاس یہ جگہ تھی لیکن تارے گری صاحب کیونکہ آج اویلیل سنڈے کو ہم یہ تقریب کر سکتے تھے اس لیے ہم نے سارا جنگی میں یہ کام کیا اصل میں میں ایک سیاسی آدمی ہوں جو پبلکیشن کا ایکسپیڈینس ہے اس کا میں یہ بڑا ساپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم نے یہ دوست کیا کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ چھپنے چھپوانے کا انسظام کم تھا سمیتھ ہماری پارٹی کے تو دو بین چھاپنے کے کام میں پچھلے دیس پچیس صاحب سے تصروف تھا اور فروف کارک صاحب کے ذات یہ نیا اسطراب نہیں ہم دو دہائیوں سے مختلف سیاسی اسطراب میں شامل ہیں ہمیشہ ہمارا اسطراب کامیاب ہوا ہے تو چاہے گلپ وار پہلی ہو جانتے ہیں کہ گلپ وار ہو انٹی پرائیٹیزیشن مومنٹ ہو یا انٹی وار مومنٹ ہو تو میں نے شعوری طور پر دوستوں کی ساتھ لکھ کے کتابیں چھاپنے کا چھ ساتھ یا ساتھ ساتھ پہلے فیصلہ کیا اور جو چیز محسوس کی کہ پاکستان میں جو انگلیش ٹکھنے اور پڑھنے والا طبقہ ہے وہ بڑا محدود ہے یہاں پر مثلا چونکسکی کی کتاب میں نے تو بس ساتھ پہلے بھی پڑھی تھی تھوڑی کتھ میں انگلیش پڑھ لیتا تھا لیکن چونکسکی لوگ اس وقت پتا چلا جب وہ جمہوری کوئیوکیشن ہے اردو میں چھاپا اسی طرح مہادر محمد کا طارق اس کا نائن الیون کے پاپولر ہونے سے پہلے جب میرے پاس یہ کتاب ایک ملیشیا سے میرے دوست نے بھیجی یہ ڈیو ڈیو فاریشیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے اور پاکستان کے جو ٹیمپریری پولٹیکل رائیٹرز یا آوٹھرز یا مختلف رائیٹرز نام نارجس پولٹیکل رائیٹرز ان کو پرانسفرم کیا جائے جو یہاں پر بڑھولنے اور لکھنے جیز زبان ہے اردو اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں کہ جتنا بیلے لیے چونکسکی ہے میں اس سے زیادہ بیلے لیے طارق ہرشیر صاحب مہم ہیں لیکن طارق ہرشیر پاکستان کے حوالے سے جانتا ہے یا میجر آفتاب صاحب جو آ رہے ہیں اور ان کی کتاب جنر آئے کیوں جیو اگر طارق علی صاحب جہاں رہتے ہیں وہاں شفید وہ دنیا کی پاہولر کتاب کو تو ہمارا ساتھ یہ بھی کونسپٹ ہے کہ پاکستان کے جو پیپلز مومنٹس کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اچھیومنٹ اپنے کمیونٹی میں ملک میں لوگوں میں رہ کے لیٹریچر کے حوالے سے بریٹیکل حوالے ہیں اور سپرچر حوالے سے اور ثقافتی حوالے سے عدمی حوالے سے کی ہے ان کو چھاپا جائے تو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ تارک خرشید کی کتاب سوئے دار اگر انگلیش میں یا فرنچ میں چھپے تو وہ دنیا کی پاپولر اور دیترک کتاب ہوگی اسی طرح اگر میجر آفتاب صاحب کی کتاب جنرل آئی کیوزیو ویسٹ میں چھپے تو وہ دیترک کتاب ہوگی اور ہم نے یہ اتظام کیا ہے کہ یہ کتابیں دنیا میں باہر جائیں کہ یہاں پر لوگوں نے جو اچیبمنٹ کی ہیں ان کو دنیا میں اور پاکستان کے لوگوں میں ریکمیلائز کیا جائے صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کے آفر چھاپیں گے ہم نے ریمزے کلاب چھاپا ہے ہمارے پاس ہاورزین کے رائٹس ہیں ہم وہ اچھاپیں گے یہاں پر ہاورزین کو پڑھنے پر سو پچاس آب کی ہمیں مل جاتے تھے یہاں پر ہمیں ریمزے کلاب کی ایک کتاب انگلیش میں بھی مل جاتے تھے پائیس سو روپے میں لیکن جب ہم وہ قرجمان کرتے ہیں دھائی سو میں بیچتے ہیں تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں لیا ہے کیونکہ جو اردو میں پڑھتے ہیں وہ غریب لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے واقعی دھائی سو روپے زیادہ تھا کتاب کی اہمیت اس لیے ہے جو میں نے کہا کہ پاکستان میں جو یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بدلنے جا رہے ہیں اور ان کا لٹریچر دنیا کے بدلنے آدم کے پاس نہیں ہے یعنی کہ لوگوں کے پاس نہیں ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اس نئی دنیا بنائیں گے لیکن ان کا لٹریچر عوام کے پاس نہیں جاتا تو ہم نے جیسے فاروق تارک اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں دکان مل گئی تو فاروق تارک نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہم پوری دو دہائیوں سے تفتروں میں ہی تھے اب ہم گراؤن پہ آگئے ہیں میں نے کہا نہیں اب ہم گراؤن ریالیٹی پہ آگئے ہیں تو یہ گراؤن ریالیٹی ہے دکان چلانا یہ دکان چلانا میں آپ کو بتاؤں میں اس کام کو جو کہ اپنے ہاتھ سے رزکو مارک سیاست کرنے والوں میں سے ہوں ہم ابباجان کے پیسے کی کمائی پر سیاست نہیں کرتے کہ وہ جو جتاپ سے ملا تھا سب سے دیڑا انقلاب میرے رزدیک جو ہے یہ ایک دیڑا تجربہ ہے سیاست کا پچھلے دھائی دہائیوں سے وہ ہے اپنے ہاتھ سے رزکو مانے والے کو انقلاب کی قیمت اور قدر کا بتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر چھاپ کر بیچنے والے کو کتاب اور اس کی قدر کا بتا ہے میں پچھلے تیم مہینے پہلے ہمارے دو چودی تغاری سلسل صاحب کی کتاب کی تقریف میں رانا عبدالرمان صاحب اس ہاتھ لے گئے گیا جو دنیا کا ایک پڑا پبلکیشن آگا رہا ہے جس کے پر نیو دیلی نی آرک پاکستان بمبی اور واشنٹن کا نام ہوتا ہے آکسفورڈ تو اس کی جو مالکہ تھی تو وہ تغییر کر رہی تھی تو میں نے کہا شکر ہے ہم ان سے بہتر ہیں کیونکہ وہ اپنی جو فخریہ لسٹ بتا رہی تھی چھپنے والے کتابوں میں وہ پاکستان کے بڑے بڑے دواب جو سنتالیس سے پہلے دواب تھے اور جو سنتالیس کے بعد فریدلز ہیں یا جنرلز ہیں ان کی کتابیں چھاپتے ہیں پاکستان میں پچھن ہاؤس نے اور ادارشات نے فکرو دارش نے پیپل پوملیکیشن ہاؤس نے بکھ روم نے جو کتابیں دس بیس سال میں چھاپی ہیں وہ آکسفورڈ اور ان کی بڑے ادارے میں ایک کتابیں نہیں چھاپی آکسفورڈ ہو یا کوئی اور ادارہ انہوں نے نہ گیبرل کانچیا چھاپا ہے نہ خرانس فیمل چھاپا ہے نہ مہاتر محمد چھاپا ہے نہ فاروق تارک چھاپا ہے نہ تارک علی چھاپا ہے اگر ان لوگوں کو جو دنیا کو بدہ عواجہ دکھا رہی ہیں اور تحریکوں کے لئے رہے ہیں ان کو ان ادارہ میں چھاپا ہے داکتر مغشی صاحب کی کتاب انہوں نے چھاپی میراج اپاور لیکن وہ خود ہی مجھے بدا جارت کو آکسفورڈ جا کرتے ہیں وہ خود ہی انہوں نے اس کو دی کمرشلائز کر کے سور پہ میں بیچا یہ ایک تیکٹکس ہے کہ بڑی کتاب کو لے کے داکتر صاحب میرے بزرگ ہیں لیکن مجھے چھوڑا تھا کتاب کا تجربہ تھا داکتر صاحب یہ کتاب وہ چھاپی انہوں نے لیکن چھاپ کر انہوں نے ویسے نہیں بیچی جیسے کسی جرنیل کی کتاب کو بیچتے ہیں جیسے کسی ریٹائیٹ دیروپریٹ کی کتاب کو بیچتے ہیں چونکہ اس میں ٹھوٹ تھا تو کتاب کی اہمیت میں یہ بتاؤں چونکہ ہاتھ دنیا میں بڑا ہوتا ہے ذکر اپنا خورت تارکلی صاحب کی کتاب کا نام بھی کلیش آر فنڈامنٹرلیزم ہے لیکن میں ایک بات پروفریسیل ضرور ہوں لیکن میں ایک بات کرتا چلوں کہ ایراق میں جب سینکشن لگائیں امریکیوں نے اور یو این نے امریکیوں کو شامل کر کے اور یو این نے اس میں شامل تھا کہ یہ یہ چیزوں میں سینکشن لگائی گئی تو انہوں نے وہ سکھے پر بھی سینکشن لگاتی جو پینسل کے اندر لگتا ہے لکھنے کے لیے تو اس سینکشن کی وجہ سے جو لوگ دی ایڈوکیٹ ہوئے اور لٹریسی نے کم ہوا اور ایراق اور بغداد کے لوگوں کے باروں میں بارے میں عربوں میں یہ روایت تھی کہ ایراقی کتابوں کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ روپی کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب بشکی فوج بغداد کے اندر گئی تو انہوں نے سب سے بہت جو جینوس ہیٹ کیا وہاں تاریخ کا وہاں کانشیس لی انہوں نے میوزیم کے ٹوائے اور وہاں کی لائبریری لٹوائی اور صرف یہ نہیں ہوا پھر مجھے باپسنیا جانے کا اکتفار کو اپنی سٹیڈیز کے حوالے سے تو باپسنیا میرے دوستوں نے کہا یہ ہے سارائیگو کی وہ دنیا کی بڑی لائبریری جو سربیر نے جلائی اور یہ نہیں بتا چلا کہ کیسے اکتب جلا دی جہاں تک تین لاکھ کتابیں تھی دنیا کی لاتر کتابیں تھی تو یہ ایک جانوسائیٹ امریکیوں نے دنیا میں کیا ہے وہ انہی کے رائٹر بی بی سی اور سی این اینائزیشن کے ذریعے پروموٹ ہو گئے ہیں لہذا گھن بکس کا یہ گرام ہے کہ یہاں پر سیاسر تاریخ بلسفہ اور یہاں کے سوفیہ اکرام کا جو سپریچرمزم بڑا بڑا موضوع ہے کیونکہ ہم عوام ہیں ہم عوام کے شامل نہیں ہوتے اوپر سے آگے ہم خود عوام ہیں تو جو عوام کے موضوعات ہیں وہ ہم چھاپیں گے بھی اور یہاں جو چھپ رہے ہیں پورے بلسفے بڑے بڑے چھہے دارے ہیں ان کی کتابیں یہاں پروائیڈ کریں گے اور ہم وہ عارت کا نظام بھی توڑنا چاہتے تھے جو کتابیں بیچنے والے کے بیچ میں ایک قائم ہیں وہ عارت کیوں نے کتاب کی قیمت کو بڑھایا ہوا ہے اگر ہم یہاں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کسی بھی معاشرے میں تختیلی کا بڑا شہوری اور بنیادی سبب ہوتا ہے اور میں پھر سب دوستوں کا آنے کا شکریہ لازلتا موسیقی